آگے بڑھتے ہیں اگلا نمبر یعنی نمبر سیون پہ نمبر سیون پہ کون سی فلم آپ کے خیال میں نمبر سیون پہ بھی ایک پرانی فلم میرے ذہن میں آتی ہے اس کا نام ہے نواب صلی اللہ اور یہ خان اتا اور رحمان نے بنائی بھی تھی دکھی بھی تھی ان کا محضب بھی تھا اور وہ کیا میں کہتا ہوں خان اتا اور رحمان ٹیلنٹڈ آدمی تھے اور اب مزید کی بات ہے جو نواب صلی اللہ کی یہاں میں ڈسکس کروں گا کہ وہ انتہائی قلیل سرمایے سے بنی تھی کیونکہ اس پاکستان میں فلموں کے بجٹ بھی اتنے نہیں ہوتے تھے اس کے باوجود اگر آپ وہ فلم دیکھیں اس کی ٹیکنگ دیکھیں اس کے آپ شورٹس دیکھیں خان اتا اور رحمان میوزک بھی انہوں نے دیا تھا اس میں فردوسی بیگم کی غزلیں بڑی اچھی ایک دو ان کی غزل بڑی اچھی تھے یا عالم فردوسی بیگم نے گائی تھی بڑی خوبصورت جائی تھی تو نواب صلی اللہ میں انور سین تھے انہوں نے لیڈ کیریکٹر کیا تھا اس کا نواب صلی اللہ کا بھی اس میں انورہ تھی اس میں عطیہ چودری تھی خان اتا اور رحمان بھی تھے جب آپ دیکھیں خان اطاور رحمان آپ یہ دیکھیں وہ دائریکٹر بھی تھے وہ رائٹر بھی ہیں وہ ایکٹر بھی اور مطلب ان کی میوزک بھی اگر دیکھیں خان اطاور رحمان نے بڑی خوبصورت میوزک آخری سٹیشن کے ان کے گانے دیکھیں کیا خوبصورت انہوں نے بنائے سوئے ندیہ جاگے پانی کے انہوں نے کتنے اچھے بنائے تو وہ جو ہمارا پچیس سال تک جب ایس پاکستان ہمارے ساتھ رہا جو اب بنگلہ دیش ہے تو میں کہتا ہوں بڑے اچھے اچھے تجربات ہوئے اور یہاں جب ہم نواز راج الدولہ کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایس پاکستان کی فلموں کے بارے میں بھی تھوڑا سائد وہ کرتے ہوئے چلیں کہ وہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک آپ کو ان کی فلموں میں ہم اب دیکھتے ہیں ہمیں ایک سادگی نظر آتی ہے ہمیں ایک کلاس نظر آتی ہے اس میں ہمیں ہمیں شورٹس بہت اچھے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ایک اوریجنالٹی نظر آتی ہے اس ان کی فلموں پہ ہمیں اتنا زیادہ انڈین سینما کا وہ اثر نہیں نظر آتا تھا جتنا ہم ہمارے میں فلمیں بننی تھی پوری پوری وہ کر رہے تھے تو مطلب وہ دیکھیں وہ سادگی آپ کو کتنی اچھی لگتی چاہے وہ چکوری ہو چاہے آخری اسٹیشن ہو یا دوسری فلم ہے اور پھر دوسرے اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ جو زیادہ تر جو تجربات ہوئے کہ جی پہلی کلر فلم وہ وہاں بنی پہلی سینما اسکوپ فلم آئیس پاکستان میں بنی پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھئے کہ برلن میں جس فلم کو بیس فلم کا ایوارڈ ملا تھا تنہا پروڈیو سر ب بھی اسلام تھے شمی مارا نے ویس پاکستان سے جا کے وہاں کام کیا تھا تو کیا کیا فلمیں ان لوگوں نے بنائی کیا کیا تجربات کیے سوہ ندیہ جا کے پانیت سوچے کے علاوہ آپ دیکھیں جاگو ہوا سویرہ وہاں بنی جاگو ہوا سویرہ وہاں بنی کیا میزک اس کا تمر برن کا تو یہ ساری چیز ہے نا دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک ہمارا دور تھا جو ایک سینما کا جو شروع کے ہمارے جب ہم دیکھتے ہیں نا سیونٹیز تک تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا کانٹریبیشن جو تھا ایس پاکستان کا بھی تھا جو وہاں فلمیں بن رہی تھی جو وہاں میوزک بن رہا تھا سبلداز تھے رابن گوشت تھے اور یہ خانہ تھا اور رحمان تھے بڑے بڑے لوگ تھے اُدھر نا تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک فلم جو جو ایک کم سرمائے میں رہ گیا بہت ہی انٹیلیجنٹلی بنائی گئی ہو جس کے شوٹس بہت اچھے ہیں جس کی ٹیکنگ بہت اچھی ہو تو وہ نواب سراجد بڑی ہے اس کا قاتل خود نواب سراجد دولہ ہے میرا خنج اور اس کا ثبوت ہے نواب سراجد دولہ موسیقی اس کی خبر نواب کو نہیں میں سمجھی تھی بات کی دشمنَ اس راز تو کوشدا رکھنے کی کوشش کریں گے جہا پنا سارے کوششیں کامیاب نہیں ہوتنی عالیہ یہ تو صحیح ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے دوست نہیں۔ لیکن ہم دونوں ایک ہی طاقت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں شاید یہ رشتہ دوستی سے بھی زیادہ مستحقم ہے بتائینے انہیے ہم کیا مدد کرسکتے ہیں ؟ لیکن پھر بھی اس نئے نواب کے دربار میں وہ ہر وقت دلک کا نشانہ بنے رہتے ہیں کیا یہ سچ نہیں خان صاحب؟ سپاس آرہ آزم کو اطلاع بھیجوائی جائے جو حکم جہاں بنا خان ہوا ایک قسم کا اور دوسرا قسم سے ہمارا آدمی گولہ مالے گا اور مرد جا فر خرم دوسرے سے رہے گا جس طرح بھی ہو ہمیں یہ جنگ جتنی بھی بڑے گی ہم اپنا جان دے گا راجہ انگلیش لوگ ہمارے لوگ کبھی دشمن ہیں جائے اس جنگ کی کمان کس کے ہاتھوں میں سوپی گئی تھی جہاں پناہ تو آپ کے تو پھر اس جنگ کی کاروائی کی ذمہ داریا آپ مجھ پر چھوڑ دیتی اور غیر ضروری مشوروں سے مجھے پریشان نہ کی دیے جہاں پناہ میر جعفر کی اس خودصری کا مطلب کیا تھا غلام حسین میرا خیال ہے وہ جہاں پناہ سے آنکھیں پھیر لینے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں ہے جہاں پناہ میری تروار کی پیاس تمہارے خون سے نہ بست سکی میر جعفر تمہیں بے ایمانے کی سزا نہ مل سکی لیکن میرا دل کہتا ہے اس ملک کے لوگوں میں جب تک بولنے کی سکت باقی رہے گی اس وقت تک وہ تمام دھوکے بازوں اور اغداروں کو میر جعفر کے اولاد کے نام سے پکارا کریں گے میں اگر ایک آرام طلب زندگی گزارنا چاہتا تو مجھے آج کسی سے دشمنی مول نہ لینے پڑتی میں اگر تمام لوگوں کی تمام ناجائز خواہشات پوری کر سکتا تو اس ملک کی عزت آبرو آزابی سب بیچ کر ایش و عشت قسم اندر میں ڈپکیاں لگا سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیا اسی لیے میں آج تمہارے سامنے ایک مجرم کی طرح لائے گیا ہوں آپ نے کیا چاہا اور کیا نہیں چاہا یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں حضور میدان جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں تمہارے فوج کٹ پتلی کی طرح کھڑی رہی شکست سامنے سے نہیں بلکہ پیچھے سے آئی اور ان کے مو پر ناکامی کی سیاہی مل گئی کیوں ایسا کیوں ہوا کون دے گا اس کا جواب صرف میں ایک اکیلا نواب یا تمہارے سپاہ سالر آزم بھی میں صرف نواب ہی نہیں ایک عام شہری بھی تھا آزاد ملک کا آزاد شہری لیکن مجھے اس کا بھی حق نہ دیا گیا میری جان نکل رہی ہے لیکن میں نہیں جانتا میری بچی کہاں ہے بیوی کہاں ہے بدنسیر ملک شرم سے موت کا سر نگو ہے کوئی دیکھے تو یہ کس کا ہوں ہے موسیقی موسیقی